بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناصرین ریسنٹ ایونٹس جو ابھی آپ کے سامنے ہوئے ہیں جن میں پینٹاکون کی طرف سے بغداد ائرپورٹ پر ایران کے دوسرے طاقتور ترین شخص میجر جنرل قاسم سلمانی اور اراکی ابو میدی مہندس کو شہید کیا گیا اس کی ذمہ داری امریکہ نے لی انہوں نے اسے ٹارگٹ کیا گیا یہ جنرل میجر جنرل قاسم سلمانی صاحب اصل میں ہیں کون اگر آپ ان کا پس منظر دیکھیں تو یہ ایک بڑے غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کسان ان کے والد تھے اور کام یہ اپنا ذریعی اور ذرات سے متعلق اپنی کھیتی باڑی کرتے تھے تیرہ سال کی عمر میں گھر سے نکلے محنت مزدوری کے لیے کنسٹرکشن کا کام میں پڑے پاسدارہ نے انقلاب کو جائن کیا امام خمینی کی فورس سکت بنی تھی القدس میں داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہے انیس سو اسی میں چرارٹ میں ایس ایس جی کے ساتھ پاکستان میں کمانڈوز کی ٹریننگ لی جس کی آپ نے جنرل اسلم بیک صاحب کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں ریسنٹلی اس کے بعد ان کی پروموشن ہوتی رہی رینکس بڑھتے رہے اور پھر انہیں ایران کا سب سے بڑا میڈل الزلفکار ملا تیز آدمی تھے انتہائی تیز آدمی تھے کہ جنرل پیٹریوس نے جب ان کا تعرف پوچھا تو انہوں نے ریسنٹلی اس کو ٹویٹ میں بتایا کہ میں اس وقت ایران فلسطین ایراک غزہ آپ کا جو شام لبنان ان علاقوں کی جتنی بھی پولیسی ہے وہ میں بناتا ہوں اس سے جنرل پیٹریوس کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ شخص انتہائی طاقتوار اور ایران میں بہت مقبول ہیں اس بورے ریجن میں امریکہ کا الزام تھا کہ اسامہ بن لادن کے بعد جو شخص ان سب سے زیادہ مطلوب تھا وہ میجر جنرل قاسم سلمانی تھے آئی ایڈیز کے ذریعے نائجیریا تھائیلینڈ شام سیریہ یہ جو ایراک ہے ان علاقوں میں افغانستان میں جو امریکی فوجی ہلاک ہوئے ان کا الزام بھی انہی کو دیا جاتا تھا بہت زیادہ نقصان امریکہ کو ان سے اٹھانا پڑا اس وجہ سے امریکہ ان کا مخالف تھا اور وہ کی ہٹ لسپے تھے لیکن کسی کے ویم و گمان میں مینی تھا کہ اتنے طاقتوار شخص کو جس طرح امریکہ میں جیسے نائب صدر ہے اسی طرح ایران میں یہ سوائے سپریم لیڈر کے ایون صدر کو بھی جواب دے نہیں تھے پاور بھی تھی اور لوگ پیار بھی کرتے تھے اس ورے سے مقبولیت کی ورے سے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ایسے میں امریکہ کا یہ اقدام ایک بہت بڑا تبلے جنگ بنا اس کی وجہ کیا ڈانلڈ ٹرام کی امپیچمنٹ ہے کیونکہ اگر آپ ماضی پر نظر دلائیں تو جب کلنٹن کی امپیچمنٹ یا مواخذہ کا اعلان ہوا تو انہوں نے فوراً عراق پر حملہ کر کے لوگوں کی تو جو اس طرف ویپن آف میس دسٹرکشن کی طرف کر دی اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی امپیچمنٹ کا معاملہ تھوڑی دیر ٹیل گیا اب ٹرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ بڑی سٹرونگ ہے اس میں وہ جا بھی سکتے ہیں تو ایسے میں انہوں نے یہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کو نشانہ بنا دیا اب دنیا کی نظر اس بات پر ہے کہ کیا تیسری جنگ جنگ عظیم ہو سکتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ تیل کی قیمتوں کو دیکھ لیں تو نو پرسنٹ کے اضافے سے تیل سکسٹی نائن بیرل سے سو کا پہنچا عام الفاظ میں پاکستان میں دو سو روپے لیٹر کا پیٹرول اور آپ خود اندازہ کریں مہنگائی کہاں چلی جائے گی دوسری طرف اگر اس وقت آپ ڈسٹنس دیکھیں تو ایران اور سعودی عرب کا جیسے سعودی عرب میں ہیں بہرین میں ہیں یا آپ کے اشام میں ہیں افغانستان میں ہیں عراق میں ہیں ان ایر بیسس پر ایران کی طرف سے ضرور حملہ ہوگا جب یہ حملہ ہوگا تو وہ یہ حملہ اس ملک پر تصور کیا جائے گا جواب میں سعودی عرب کی طرف سے یا ان ملک موالی کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی اب فقہی طرح کے مسئلہ کی طرف دیکھیں تو پاکستان کے ایک بڑی تعداد میں جو آبادی ہے اہل تشی اور مجورٹی جو ہے وہ اہل سنت یا دیوبندی یا آپ دیگر ان کو مسئلہ کہہ لیں دوسری طرف میڈل ایس میں بھی صورتحال یہی ہے پاکستان میں الحمدللہ کنٹرول لا اور امن بڑی مشکل سے آیا اسی لئے بھی جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی تھی کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی صورت میں استعمال ہونے نہیں دے گا ایران اور امریکہ کے بارے میں ترکی ملیشیا اور روشیا جبکہ دوسری جانب اسرائیل آ سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو سعودی عربیہ ہے امریکہ ہے یہ لوگ بھی ایک بلوگ پناہ سکتے ہیں اور دنیا ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے اب اس ریجن میں کتنے لوگوں کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے اسی لئے اس معاملے کو روکنے کے لئے جو بیک ٹور چینل میں بات بھی ہو رہی ہے قطر کے ذریعے ایران کو آفرز بھی کی گئی ہیں کہ آپ کی معاشی ترقی جو رکی ہوئی ہے سالہ سال سے اس سے ہم بڑھا دیں گے تیل کی پیداوار میں آپ دنیا کے نمبر ون ملک بن جائیں گے آپ کے جتنے بھی ایک آنٹ اس وقت منجمے در وہ سارے کھول دیں گے تجارتی پمندیاں ہٹا دی جائیں گے آپ کی جو درامدی اور برامدی وہ خسارہ ختم ہو جائے گا اور آپ ایک ترقی آفتہ بڑے آرام سے بن جائیں گے آپ صرف یہ کریں کہ اس قتل کو بھول جائیں اب ایران والوں نے اپنی مسجدوں پر لال پرچم لے رہا دی ہے انہوں نے اس کا انتقام کا اعلان بھی کر دی ہے آج بلکہ کینیا میں امریکن امبیسی کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ایران کی قوم مجھے عزت و غیرت اور ہم سنتے ہیں اس طرح کی باتیں اس پر سودا کرے گی یا گراؤنڈ ریالیٹی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے میجر جنرل جو قاسم سلمانی صاحب ہے ان کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے کڑوا گونٹ بھر کے آگے کی طرف بڑھیں گے تاکہ یہ دنیا میں نہ صرف ایران اور امریکہ کو بلکہ پورے ریجن کو اس کو امن اور اس کی طرف جائے جو لوگ جنگ جنگ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ معاملہ کتنا خراب ہو سکتا ہے پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ مسئلہ کی یہ مسئلہ شروع ہو گیا تو یہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ بالے جان بن جائے گا اس لئے سوشل میڈیا پر بھی آپ کوشش کریں کہ اس پر تیل پھینکنے کی بجائے پانی پھینکیں اور دعا کہنے اللہ سے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور نہ بے گناہ مسلمان یا بے گناہ لوگوں کا خون نہ بے امن کی طرح فلاستہ جائے وہی بہتر ہے